تو میں یہاں پر قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ آپ ایک لاکھ نقش لکھیں ایک لاکھ مرتبہ عمل کرے کوئی کام نہیں ہوگا کوئی اثر نہیں ہوگا اس کے بعد پھر اس نے رابطہ کیا کہ میں نے ایک آیات کریمہ صرف اور صرف ایک مرتبہ لیمانی الملک اليوم وہ عمل کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے اس ہی وقت ہمارا کام بن گیا کیوں اس نے اول سے لے کر آخر تک دیکھا تب ہی ابھی بتانے کا اتنا اثر ہے جب آپ عمل کرو گے تو اس کا پھر کیا عالم ہوگا اور کیا اثر ہوگا کیونکہ ان کے ساتھ ہمارا جوئی نہ لڑائی اور جگڑا ہوتا ہے اچھا ہم تو ان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں ہر حال ہر صورت میں اگر بات مان لیتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں مانتے ہیں تو جنگ کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہوتا ہے اس میں ایسے جنات ہوتے ہیں کہ وہ بات نہیں مانتے بدماشی کرتے ہیں تو بدماشی اتارنے کا جو ہے طرقہ پھر طرح طرح کے طریقے ہم عزماتے ہیں سب سے پہلے آج ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کیا تھا کہ میرا جو اپنا نمبر تھا سعودی عربیو والا تو وہ کسی نے ہیک کر لیا ہے کسی نے نکلوایا ہے وارس اپ بھی بنا لیا ہے اس کا میں کسی بھی قسم کا ذمہ دار نہیں ہوں اگر کوئی بھی کانٹک کرے اچھا بات یہ ہے کہ اب یہ میرا نیو نمبر ہے اگر اس پر آپ رابطہ کرتے ہیں تو مجھ سے رابطہ ہوگا اس نمبر کے علاوہ کسی بھی نمبر پر آپ رابطہ کرتے ہیں تو اس کا کسی بھی طرح میں ذمہ دار نہیں ہوں میرے بھائیو آج کی اس ویڈیو میں نہ آپ لوگوں نے کچھ پڑھنا ہے اور نہیں کچھ سننا ہے ایک نکش مبارک میں آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو لکھ لیں یا اگر آپ نہیں لکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں ایڈ کر لوں گا آپ اس سے سکرین شوٹ نکال کے آپ اس سے پرنٹ نکلوائیں لیکن طریقہ کار کیا ہوگا وہ آپ سن لی جئے گا اور کس چیز کے لئے یہ کارامت ہے وہ بھی سن لی جئے گا اجازت کن بائیوں اور کن بہنوں کو ہوگا وہ بھی سن لی جئے گا ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک جو بائی اور جو بہن رہے گی یا رہے گا تو ان کو اجازت ہیں کیونکہ جب تک آپ لوگ سمجھیں گے نہیں تب تک آپ کو یہ نکش فائدہ نہیں دے گا جب آپ سمجھ میں آ جائے گا یہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے پھر آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور برپور پائدہ اٹھا سکیں گے میرے بائیوں ایک واقعہ آپ سن لیں اس کے بعد پھر آگے چل کے بات کر لیتے ہیں سید ہزاک کشمیر سے فارس بائی نے مجھ سے کنٹک کیا اور رابطہ کیا کہ میرے گھر میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں حد سے زیادہ اتنے پریشانیاں ہیں کہ رات کو میں سو نہیں سکتا میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی معاملہ نہیں ہے اور نہیں میرے بچوں کے ساتھ کوئی معاملہ ہے لیکن میری بیوی کے ساتھ کیا معاملہ ہیں اللہ جانتے ہیں کہ جب بھی ہم رات کو سوتے ہیں تو وہ چوری لے کر اوپر چلے جاتی ہیں اور یا گھر سے باگ جاتی ہیں مطلب ترہ ترہ کے جوئے نہ ہمیں عذیت ان کی وجہ سے ملتی رہتی ہیں تو اس نے کہا کہ پیر صاحب کوئی حل مجھے بتا دے کہ اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں وہ اثر ابھی میرے اوپر آ گیا آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے جب بھی باسی آتی ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ اس کا اثر ابھی بھی موجود ہے تو کوئی نہ کوئی ایسے خطرناک چیز ہوتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں ہر حال ہر صورت میں اگر بات مان لیتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں مانتے ہیں تو جنگ کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہوتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں یا کل کے بتا دوں لوگوں کے ساتھ لڑائی جگلہ نہیں کرتے ہیں لوگوں کے اوپر جو چیز ہوتے ہیں جنات ان کے ساتھ پھر لڑائی جگلہ کرتے ہیں کیونکہ اس میں ایسے جنات ہوتے ہیں کہ وہ بات نہیں مانتے بدماشی کرتے ہیں تو بدماشی اتارنے کا جو ہے طریقہ پھر طرح طرح کے طریقے ہم عزماتے ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ ان کو پہلے مولد دیتے ہیں کہ اس طرح نہ کرے بہت بھری بات ہے انسان کو نقصان پہنچتے ہیں اگر ایک طریقے سے بات کرتے ہیں اگر غیر مسلم ہے تو ان کو مسلم کرتے ہیں ایک طریقہ یہ ہے اگر یہی طریقہ نہیں مانتا تو اگلی طریقہ پھر ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو قید کیا جاتا ہے کئی پر بھی قبرستان میں ہم کو کہتے ہیں کہ فلان قبرستان پہ چلے جائے اور ہمیشہ کے لئے وہیں پر رہے ہیں اگر وہ نہیں مانتے تو پھر ہم اوک کرتے ہیں کہ جو لوٹا ہوتے ہیں ان کے اوپر ہم اس کو قضب بولتے ہیں ان میں جو اینا قید کر لیتے ہیں پھر وہ ہمیشہ کے لئے چیختے رہے کوئی جو اینا اس کا فائدہ نہیں یا اس کو جلا دیتے ہیں بات ختم میری بھائی ترہ ترہ کے جو اینا ان کے اوپر پھر ہم عزماتے ہیں حربے اور ترہ ترہ کے جو اینا پھر عمل کرتے ہیں اچھا تو میری بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فارس بھائی نے جب رابطہ کیا اور بہت زیادہ پریشان تھا اور رونے کے عالم میں تھا تو میں نے کہا میری بھائی اس چیز کے لئے آدمی روتا ہے جس کا کوئی حل نہیں ہوتا اللہ جلی شانہوں نے اس کا حل رکھتا ہوا ہے اس کا حل موجود ہے اور یہاں پر زبانی بھی وہ نقش مبارک آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنا جا رہا ہوں نقش مبارک یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سورجن کے پہلی تین آیات وہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے لکھنے کے بعد سورجن کے پہلی تین آیات پل اوحیہ سے لے کر شیطا طوا شیطا طوا شیطا طوا یہاں تک آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو لکھنا ہے لکھنے کے بعد آپ یا اس کو پرنٹ بھی نکلوا سکتے ہیں لیکن لکھنا بہت ہی زیادہ جو نہ مفید ہیں سورجن کے پہلی تین آیات پل اوحیہ سے لے کر شیطا طوا شیطا طوا شیطا طوا یہاں تک آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو لکھنا ہے لکھنے کے بعد آپ یا اس کو پرنٹ بھی نکلوا سکتے ہیں لیکن لکھنا بہت ہی زیادہ جو نہ مفید ہیں زبر زر پیش لگانے کے کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن جب آپ لکھ لو تو پہلے جب آیات کمپلیٹ ہو جائے قل اوحیہ الیہ انہو استمعنا فرم من الجن فقالو انہا سمعنا قرآن عجابا تو وہاں پر آپ لوگوں نے ایک دائرہ بنانا ہے اس کے اوپر طوا لکھنا ہے مطلب یہ کہ ایک آیات کریمہ کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد پھر دوسرا تیسرا ٹھیک ہے اچھا تو اس کو آپ لوگوں نے لکھنا ہے لکھنے سے پہلے دروش شریف اور لکھنے کے بعد دروش شریف تیری بھائیو ابھی بتانے کا اتنا اثر ہے جب آپ عمل کرو گے تو اس کا پھر کیا عالم ہوگا اور کیا اثر ہوگا کیونکہ ان کے ساتھ ہمارا جوئی نہ لڑائی اور جگڑا ہوتا ہے اچھا آپ لوگوں نے دروش شریف اول آخر اور اس کے علاوہ جب آپ شروع کریں دروش شریف پڑھیں آیات القرصی پڑھیں اور سورة الفاتحہ لیکن ترتیب یہ ہے کہ پہلے آپ کم از کم سات مرتبہ دروش شریف سات مرتبہ سورة الفاتحہ سات مرتبہ آیات القرصی یہ آپ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اپنا دل اور دماغ میں اپنا مقصد بٹھائیں اور اس تین آیات کو لکھنے کے بعد کوئی بھی مریض ہوگا کوئی بھی ٹھیک ہے تو اس کے نیچے ان کا نام معاوالدہ لکھیں اور یہ نقش جب آپ بند کرنے لگو تو پھر آپ لوگوں نے سات مرتبہ سورة الفاتحہ سات مرتبہ آیات القرصی اور اینڈ میں سات مرتبہ دروش شریف تروش شریف پڑھ کے اس کے اوپر موقع ماننا ہے اور اس کو اپنے پاس رکھ لینا ہے آپ لوگوں کا میری طرف سے مکمل طور پر اجازت ہیں بہت بھائی اور بہت بین کہتے ہیں کہ ہم نے ہر عامل ازمایاں لیکن کوئی کام نہ ہوا تو جب میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ اول سے لے کر آخر تک ویڈیو دیکھا تھا نہیں نہیں بس ہم نے سکپ کیا آگے پیچی کیا میں نے کہا پھر کبھی بھی اثر نہیں کرے گا اب میں آپ لوگوں کا استاز ہوں جو استاز کا بات نہیں مانے گا تو میرے بھائی ان کو کیا فائدہ ملے گا اپنا مقصد حاصل کرنا ہے بس اور جو میں بتانے والا ہوں تابیداری وہ آپ لوگوں نے نہیں کرنی ہے تو میں یہاں پر قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ آپ ایک لاکھ نقش لکھیں ایک لاکھ مرتبہ عمل کرے کوئی کام نہیں ہوگا کوئی اثر نہیں ہوگا پہلے شرط تابیداری ہے جب تک تابیداری نہیں ہوگی تب تک کوئی عمل کام نہیں کرے گا اس کے بعد پھر اس نے رابطہ کیا کہ میں نے ایک آیات کریمہ صرف اور صرف ایک مرتبہ لیمانی الملک یوم وہ عمل کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے اس ہی وقت امارا کام بن گیا کیوں اس نے اول سے لے کر آخر تک دیکھ تو فارس بھائی کو یہ میں نے دے دیا تو اس دن سے لے کر آج کا دن نہ ان کے اوپر کوئی جن ہے نہ کوئی اثر ہے کچھ بھی نہیں کچھ بھی ان کے اوپر نہیں ہے ہر چیز کلوز ختم ساب سترہ تو میرے بھائی ان کا طاقت قرآن مجید کا میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا کا طاقت اکٹتا ہو جائے قرآن مجید کا سامنا نہیں کر سکے گا اور نہیں قرآن مجید قرآن مجید ہے میرے بھائی ایک ایک حرف کا جو وزن ہے اللہ جلی شانہو نے قرآن مجید کو پہاڑ کے اوپر رکھا تو پہاڑ زمین بوس ہو گئی نیچے چلے گئی انہوں نے برداشت نہیں کیا اور انسان اپنے دل اور دماغ میں قرآن مجید کو بیٹھاتے ہیں انسان کو اللہ جلی شانہو نے اشرف المخلوقات بنایا ہے تو بہت بائی جو اس طرح ہیں کہ وہ حد سے زیادہ پیار کرتے ہیں اتنا پیار کرتے ہیں کہتے جب تک ہم زندہ ہیں تو آپ کے مرید بن کر رہیں گے اور ایک ہی لوگ ہیں وہ سب لوگوں کا پتہ ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی اعتراض کرتے ہیں لیکن جب جواب دیتا ہوں تو ان کے پاس پھر اس اعتراض کا جواب نہیں ہوتا ہے کہ کلام تو اللہ کا کلام ہے یہ ٹھیک ہے لیکن دم درود بھی اللہ کے رسول سے ثابت ہیں لیکن یہ اعداد ثابت نہیں ہے یہ نقش ثابت نہیں ہے یہ فلان ٹوٹ کا ثابت نہیں ہے یہ میں نے کا اگر ثابت کرنے پر آ جاؤ نہ میرے بھائی تو بہت معذرت کے ساتھ آپ اپنے آپ کو بھی ثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ جن باپ کا آپ دعویٰ کرتے ہیں کیونکہ اس وقت تو ایک اللہ اور آپ کے ماں اور باپ ہوتے ہیں تیسرا تو کوئی نہیں ہوتا ہے ایک یہاں پر واقعہ بتا تچنو پھر آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت سارے عورتیں اکٹا ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں کوئی طور پر جا کے اللہ سے بات کرتے ہیں تو ہمارے یہ ایک گزارش ہے ایک ریکوست ہے کہ اللہ کے سامنے ہماری یہ بات رکھے کون سی بات ہو کہ مرد بہت جوینا بیغم ہیں بیپکر ہیں جب ہم بچے پیدا کرتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ نو مہینے تک ہماری پیٹ میں وہ رہتے ہیں اس کا بھی درد ہم برداشت کر لیتے ہیں لیکن جب بچے کا پیدائش کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت تو یہ درد ہمارے پہ نہ ہو ان کے والد پہ ہو جن کا بیٹا ہے یعنی ہمارے شوہروں پہ اس کو آپ رکھ کے اللہ سے یہ ریکویسٹ ہے یہ گزارش ہے مساء صلی اللہ والسلام اللہ کے پاس گیا اور اللہ جلی شانہو کو یہ بات بتائی کہ ہمارا امت کے کچھ عورتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ جب ہمارا بچہ پیدا ہو اس وقت ہمارے اوپر درد نہ ہو بلکہ ان کے باپ کے اوپر درد ہو اللہ نے منع کیا کہ اس طرح ان کو کہو کہ شوہر کے اوپر یہ درد آ جائے اللہ نے کہا کہ پھر آپ ریکویسٹ کریں گے پھر آپ روئے گی پھر آپ دعا کریں گے کہ یہ معاملہ ہٹ جائے اور عورت کے اوپر ہی درد آ جائے تو میرے بھائیوں میرے بہنوں موسیٰ صلی اللہ و السلام کے امت کے جو عورت انہوں نے آج کے بعد جس کا بچہ ہوگا تو اس کے والد کے اوپر اس کے باپ کے اوپر درد ہوگا اور جو بچہ پیدا کرنے عورت ہوگی ان کے اوپر درد نہیں ہوگا تو ایک اس طرح ہوا کہ ایک زنانہ ہے ایک عورت ہے ان کا بچہ پیدا ہو رہا ہے کوئی درد نہیں ہے اور ان کا جو والد تھا ان کے اوپر بھی کوئی درد نہیں وہ بھی عرام اور سکون نال بیٹھا ہوا ہیں لوگ بڑے پریشان ہوئے یہ کیا معامل ہے اللہ نے تو فرما ہے اللہ تو جھوٹ نہیں بولتا یہ کیا معامل ہے کہ نہ زنانہ پر درد ہے اور نہیں مرد پر درد ہے تو راستے میں دیکھ کہ ایک نائی تھا وہ تڑپ رہا تھا کیون کہ یہ بچہ اس نائی کا تھا یعنی یہ حلالی بچہ نہیں تھا تو سب عورتیں شجدے پر جاگری اور رو رو کر دعا مانگی اور مسال صلی اللہ و السلام کے پاس آ کے ان کے پھون پکڑی کہ اللہ سے اب دعا کرے کہ یہ مسئبت ہم سے ہٹا لے جن کا مطلب بچہ ہیں اس حورت پر یہ مسئبت آئے اس حورت پر یہ درد آئے ان کے باپ کے اوپر نہیں تو اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز میں میرا راز ہوتا ہے ہر چیز جو میں کرتا ہوں تو میں اچھی طرح چند ہوں اللہ ہر چیز پر قادر ہے تم تو بس صرف ظاہری آنکھ ہیں اس سے ہر چیز آپ لوگوں کو نظر آتا ہے ظاہری باطنی آنکھ تو نہ آپ لوگوں کے پاس ہے تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ چیز آپ پورا مجید سے ثابت کر لو احادیث سے ثابت کر لو تو اس بائی کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ حلالی ثابت کر مجھے دکھائیں انشاءاللہ میں بھی ثابت کر دکھا دوں گا اس طرح بہت اعتراض ہیں بہت اعتراض اور ان کا ہر ایک کا جواب انشاءاللہ ہر حال ہر صورت میں دوں گا کسی بھی طرح کسی اگر آپ کو منزل یہ قرآن مجید ہی ہے لیکن آپ ثابت کر سکتے ہیں قرآن مجید احادیث مبارک سے یہ اہلی احادیث بھی پڑھتے ہیں دیوبندی بھی پڑھتے ہیں بریل بھی پڑھتے ہیں شیعہ بھی پڑھتے ہیں حتیٰ کہ ایسے لوگ بھی پڑھتے ہیں جن کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں تو پھر آپ اس پر کیوں اعتراض نہیں کرتی اس پر اعتراض کیوں نہیں کرتا کہ منزل تو کہیں سے ثابت نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ لوگ اس کو پڑھتے ہو تو ہر عمل ہر چیز قرآن مجید سے ثابت نہیں ہوتا میرے بھائی ہاں اگر آپ ایک ایسے چیز کو اجاد کر لے جو دین نہیں ہے اور آپ دین کا حصہ اس کو سمجھنے لگو اور پابندی کے ساتھ کرنے لگو تو وہ شرک ہیں اس سے اللہ جلیشانو ہمیں مرد تک بچائے اور اس چیز سے بھی اللہ بچائے جس سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ ناراض ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ